مسلم شریف میں آگے الفاظ ہے کہ سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کرتے تھے کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبی علیہ السلام کی طرف سے عمارت کا شوق پیدا نہیں ہوا انہی وہ کہتے تھے میری ایک زندگی میں جو عمارت والا معاملہ ہے میں اس سے دوری بھاگتا ہوں آپ کو پتا ہے نا حضرت عمر بکر کبھی جب یہ مشورہ شروع کیا تو حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا کہ مجھے تو ہم ماں بھی رکھیں باقیوں میں سے کوئی مشورہ کر لیں جو بھی مسلمان راضی ہو جائیں گے حضرت عمر بکر نے بھی سب سے مشورہ کیا حضرت عمر سے نہیں کیا اور سب سے مشورہ کیا کہ اس کو کر دوں تو سب نے کہا ٹھیک ہے جب ناؤسمنٹ کی تو حضرت عمر نے کہا کہ بھی آپ نے مجھ سے مشورہ ان کا مجھے پتا تھا تم نے تو ماننا ہی نہیں ہے بس اب اس کو مسلمانوں کے مشورے کو قبول کرو تو حضرت عمر کی ایک طبیعت میں ایک آٹھزی والا معاملہ تھا اور آپ دیکھ لیں کہ یہی آٹھزی ہے جو ان کو ایمان کی طرف لے آئی ہے مبیل اسلام کی تیرمزی میں دعا ہے نا اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر ابن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت ہے اب اجال کو کیوں نہیں ملی میں آپ کو ایک ہی فرق ایک ہی بندے کی زمانی بتا رہا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب مرنے کے قریب تھا دو بچوں نے اس کو قتل کر کے نیچے گرائے ابھی اس کی رمت باقی تھی تو میں اس کی جب گردن کاٹنے کے لیے اس کے سینے پہ چڑھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ ایک کم ذات کے آدمی نے ایک بہت بڑی سواری کے اوپر سوار ہوا ہے اور میری گردن کو نیچے سے کاٹنا تاکہ سردار کی گردن از رہا ہے یہ اکڑ آخری وقت میں میں نہیں جانی ہے اور دوسری طرف آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ بلال حبشی کو کہہ رہے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا عرب کے بنو عدی کا سردار ایک حبشی کو یہ آپ امیجنے نہیں کر سکتے آج کہ خاندانی وہاں پہ نظام قریش تو اپنے برابر کسی کو سمجھتے نہیں تھے سیدونا بلال کیا اور ایک دفعہ جب ابو جال پلائک پٹائی کر رہا تھا عبداللہ بن مسعود کی دھکا مار کے چلا گیا یہ سب کچھ عمر سیریز میں فلم آیا کتر والا تو وہ اب وہ نیچے گرے پڑے ہوئے ہیں عزت عمر وہاں سے گزر رہی ہوتا ہے بھی اسلام نہیں قبول کیا تو وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھاتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ واللہ تم ان دونوں میں سے بہتر ہیں یعنی جو نبیل اسلام نے دو مانگے ہیں نا ان میں سے تم بہتر ہیں یعنی آجزی ہے یعنی ہے کافروں کی پارٹی میں اور میرے ساتھ بھی اس میں سنوک کر رہے ہیں اور وہی ہوا اللہ تعالیٰ کو قبول کر لی تو یہ بھی ہے یہ دو علادہ حدیث ہیں دو علادہ تین وزیبے دو نو روایت ہیں اچھا اب آپ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں حضرت ابو ریرہ کہتے ہیں مسلم شیف کی اس حدیث میں کہ حضرت عمر مجھے کہا کرتے تھے مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا سوائے اس دن کے کہ جس دن علی کو جھنٹا ملا مجھے بھی پائش تھی کہ کاش نبیل اسلام مجھے ہو جھنٹا یہ حضرت علی کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے اس حوالے سے کہ سیدنا عمر ان پر رشک کرتے تھے باقی ایک سلکبرہ البعی حکی میں من گھڑت روایت ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے وہ جو ایک بڑی مشہور پیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ستاروں کے برابر کس کی نیکی ہیں حضرت عائشہ نے پوچھا ان کا بھی تیرے باپ کی ہیں حضرت عمر کی ہیں تو پوچھا کہ میرے باپ کیوں ان کی تو ایک نیکی جو ہے وہ غار سور کی سب پہ بھاری ہے ان اس حدیث کو شیخ علمانی نے شیخ زبیلی زی صاحب نے دونوں نے لکھا یہ موضو حدیث ہے وضع کی گئی حدیث ہے لیکن یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو یاد ہے جالی حدیث ہیں ضعیف نہیں سر گھڑی بھی حدیث ہیں اور جو مسلم شیف کی حدیث تھی وہ ہم نے آگے ایک سلور کیا کہ حضرت عمر کہتے تھے مجھے علی پر رہ شکل کہ مجھے وہ جھنڈا نہیں ملا اور علی کو دوسری طرف سیدنا علی بھی سیدنا عمر سے بڑی محبت کرتے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی تیسری جل میں حضرت عبو بکر عمر کے فضائل کے چپٹر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور لوگ ان کی میت پر رو رہے تھے اور اپنے اپنے انداز میں ان کے اوپر سلام پیش کر رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو اتنا عرومس دیا رومان اور پرشیہ نمپایت گر گئی ہیں ارموک اور قادسیہ میں اللہ نے مسلمانوں کو دوہا دی اور کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا کیونکہ میں بھی بیت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس نے میرے کندے کے اوپر آ کے یوں کو نہیں رکھ لی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کا کہا کے اللہ تجھ پہ رحم کرے اے عمر ابن خطاب میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر نکلے مجھے امید تھی کہ تم اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ جا کے ملو گے کون سے دو ساتھی سیدنا ابو بکر اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی قسم اس روئے ارز پر تم وہ شخص تھے کہ مجھے ایک خواہش ہے کہ میں تمہارے عمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ظاہر ہے اتنا بڑا عرود سر انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ریولوشن نبی علیہ السلام کا اس کی اپیکس سیدنا عمر کے دور میں ہوئی ہے اور یہ اللہ کا موجز ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں انقلاب آتا نہ تو اس طرح کے تو بہت لیڈر پہلے بھی آئے تھے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں انقلاب لے کے آئے تھے یہ موجز ہے یہ تھا کہ وہ شخص دنیا سے چلا گیا ہے ہزاروں اس کے ماننے والے مرتد ہو گئے ہیں عرب قبائل اور چند مخلص ساتھی ساتھ ہیں اس کے باوجود اللہ نے رومان اور پرشین امپائر الٹما دیئے کتنا بڑا موٹز ہے اگر نبی علیہ السلام انہیں مبارک زندگی میں کر جاتے ہیں وہ تو اسکندر آزم بھی کر گیا بعد میں چنگیز خان نے بھی کیا بڑے بڑے لیڈر آئے یہ ڈیفرنس ایک یہ ڈیفرنس اور دوسرا ڈیفرنس یہ کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد دس سال بعد بیس سال بعد تیس سال بعد پچاس سال بعد ایون پانچ سو ہزار سال بعد ہونے والے واقعات کو بھی بیان فرما دیا کہ یہ یہ ہوگا آج تو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوا ہے اگر آپ کو شوق ہو تو دلائل النبوہ امام بھئی حقی کی کتاب ہے ساڑھے تین ہزارہ حدیث پہ پانچویس حدیثری میں لکھی گئی ہے اس میں پانچ سو سال میں جو نبی علیہ السلام کی پروفیسز پوری ہوئی ہیں نا منوان اسی طریقے سے موجود ہے بخاری مسلم میں جو حدیثیں ہیں تاتاریوں سے جنگوں والی وہ اس وقت تک نہیں ہوئی بھی تھی حدیثیں تو پہلے سے موجود تھی آج تو ہم ان کو بھی درست مان رہے ہیں نبی علیہ السلام میں پریڈیشن کی تھی کہ آن قریب کیسر روم ختم ہوگا قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا بخاری مسلم کی حدیث ہے اور دیکھ لیں قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوا ان قریب پریڈیشن ایمپائر ختم ہوگی اور قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا آج دیکھ لیں چودہ سا سال ہوگئے ہیں سر یہ اسی طریقے سے کہ میں گوں کہ آن قریب امریکہ اور رشیہ ختم ہو جائیں گے ویڈن فیو ایرز اور قیامت تک کبھی ان کو پاورز نہیں ملے گی جو کہ ابھی پاور ہیں اور جن کی صدیوں سے چال رہی ہیں اور وہ پھر پاور بھی ان لوگوں کے ہاتھوں ہوئی ہیں کہ جن کے پاس اسلاح بھی نہیں تھا ان کے لڑنے کے لئے مین پاور بھی نہیں تھی ان کے لیول کی اُلٹوا دی اللہ تعالیٰ نے تو سیدنا علی نے کہا ابن باس کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نحو کی بیت پہ یعنی یہ کلام وہ جو شخص میرے یعنی قدے پہ کونی رکھ کے کر رہا تھا تو میں نے جب اس کو مڑ کے دیکھا تو وہ علی بن بھی طالب تھے جو سیدنا عمر کے بارے میں ایک کلمات کہتے ہیں یعنی ان لوگوں کی للایت تھی کہ وہ تعریف کیا کرتے تھے کوئی آر محسوس نہیں کیا کرتے اور آپ دیکھیں سیدنا عمر کی بھی کتنی محبت تھی سیدنا علی سے کہ جب کبھی بھی فارن ٹور پہ جاتے تھے اپنی جگہ حضرت علی کو خلیفہ بنا کے جاتے تھے کیونکہ نبیل اسلام جب تبوب پہ گئے تھے تو سیدنا علی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت علی رو پڑے پہلا اور آخری موقع تھا کہ جنگ میں نہیں گئے تھے فرمایا تم اس پر راضی نہیں ہو تمہاری میرے ساتھ وہی نشطہ ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ بگر میرے بعد کوئی نبی نہیں تو حضرت عمر اس سنت میں عمل کرتے تھے جب بھی وہ جاتے تھے جب بیت المقدس فتح ہوا چابیوں کے لیے انہوں نے بھلایا سیدنا علی کو اپنے گا چھوڑ کے گئے اس سنت پہ عمل کیا گئے اور یہ بات شیعہ کے ہاں بھی ملتی میری ایک شیعہ عالم کے ساتھ ایک دمہ بحث ہوئی دوہزار گیارہ بارہ کی بات تو منہ نے کہنے لگے کہ حضرت عمر جو ہے نا حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں مخلص نہیں تھے اسی لئے انہوں نے چھے رکنی کے میٹی بنائی ان کو چاہیے تھا ڈریکٹ حضرت علی کو نامزد کرتے تھے تو میں نے کہا اس کی پیشے ریزن کیا ہے وہ تو حضرت عمر نے خود بتائی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ابن عمر کہتے ہیں جب حضرت عمر کو زخم لگا اور آمہ میں یقین ہو گیا کہ وہ جانبر نہیں ہو گئے کھاتے تھے تو انتڑیاں کٹ چکی تھیں یہی سے وہ سب کچھ نکل جاتا تھا تو ہم نے عرض کیا کہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتے ہیں تو انہوں نے کہا اگر میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد کرتا ہوں تو میں اس کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے ابو بکر اور اگر میں نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پر عمل کروں گا جو ان سے بھی بہتر ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کہتے ہیں جب میں نے حضرت عمر کی یہ بات سنینا تو مجھے سمجھ آگئی کہ اب حضرت عمر کسی کو نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ ہمیشہ ہر معاملے میں نبی الاسلام کی سنت کو پرارٹی دیتے تھے اور وہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ میں چھے رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں بخاری کے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اپنے بعد اس عمر خلافت میں ان چھے بندوں سے زیادہ کسی کو اہل نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے اور فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف ساد بن عبی بفاس اچھا یہ کون ہے اشرا مبشرہ اشرا مبشرہ میں سے یہ چھے بندیں باقی تھے اور ایک ساتمہ بھی تھا اس کا نام اس نہیں لیا کہ ان کا بینوئی تھا سعید ابن زید وہ تو سمعوی کے دور میں جا کے فوت ہوئے نا سعید ابن زید تو بہت بات میں فوت ہوئے اور اسی بخاری میں الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو مشورے میں ضرور شامل کرنا لیکن اس کو کوئی خلیفہ نہ چھنے اور کہا کہ ساد ابن ابی بقاس پہ اگر تم متفق ہو جاؤ تو اسے خلیفہ چھن لینا اور میری اس بات کو دلیل نہ بنانا کہ میں نے اسے معذول کیا تھا فرشن امپائر کی گورنری سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم اس پر متفق اور کو کہ اس کو تو عمر نے اتارا ہوا تھا اینو در اینڈ دو اس دے و دے دے باس اٹیف لگ گئی ہے یہ باس اٹیف ہے ایجیلی چیز ہے اسلام میں کوئی باس اٹیف نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب موت کے غرگنے تک توبہ قبول ہے آپ ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی توبہ تائم ہو جاتا ہے کہ موت کے غرگنے تک توبہ کے دروازہ کھلا ہے موت کے غرگنے سے پہلے پہلے تو بیس اٹیف نہ لگا دینا اس پر وہ ایک معاملہ تھا وہ حضرت عمر کسی کو چار سال زیادہ گونتر آئے نہیں دیتے تھے انہوں نے ان کو اٹھا دیا تو یعنی ان لوگوں کی یہ للائیت ہوا کرتا تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو کہ یہ وجہ تھی کہ انہوں نے نبیل اسلام کی سنت پر عمل کیا کہ میں ان چھے بندوں سے نبیل اسلام راضی تھے میں اس کمیٹی بناؤں گا اور اس میں الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں زندگی بار تمہارا بوجھ اٹھاتا رہا اپنے بردے کے بعد تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا تم خود اپنا خلیفہ چون لینا ہے چھے بس سے یعنی میں کسی کو نومینیٹ نہیں کروں گا دوسرا میں نے اس شیعہ عالم سے یہ بات کی کہ حضرت عمر اتنے بڑے رسک کے اوپر تھے جس نے پوری دنیا کو الٹ دیا ہے اور وہ چند بندے لے کے رومن اور پرشین امپائر کا وزٹ کر رہا ہے کوئی بھی کافلہ ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر سکتا تھا اور اگر خدا نہ خواستہ اس دوران میں شہید ہو جاتے تو حضرت علی آٹومیٹیکلی خلیفہ ہوتے کیونکہ ان کو چھوڑ کے گئے میں تھے یہ ان کا اخلاص تھے پھر سیدنا عمر نے حضرت علی کو چیف جسس لگایا ہوا تھا حجاز کا چیف جسس آج کل نہیں سمالا جا رہا اور اس زمانے میں جب اسلام کا دور دورہ ہو عدل کا نظام ہو اور تینوں جو زہد کے امام تھے نا حضرت علی نے ان کو چیف جسس لگایا تھا رومن امپائر گیری اصحاب صوفہ میں سے ابو دردہ کو لگایا سب سے غریب ترین صحابی یہ ان کا کرائٹیریہ تھا ابو صوفیان بڑے بڑے لوگ جو اینڈ پہ مسلمان ہوئے یہ لینے بنا کے کھڑے رہتے تھے حضرت عمر ان کو نہیں ملتے تھے جب تک باقیوں سے فارغ نہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں ہم سردار ان کا نہیں تم اسلام میں باد میں آئے ہو اور وہ ماجرین کے وظیفے اور اصحاب بدر کے وظیفے انہوں نے باقیوں سے ڈبل لگائے ہوئے تھے کہ انہوں نے برے وقت میں اسلام کا ساتھ اور پرشیہ نمپائر گیری عبداللہ بن مسعود زہد ترین صحابی زہد کے امام ان کو وہاں پہ چیف جسٹس لگایا اور حجاز کی اندر سیدنا علی کو ہی پہایا اور اس سے بھی بڑھ کے سیدنا علی بن عبی طالب کی ایک بیٹی ہے امم کلسوم سیدہ فاطمہ سے ان کا رشتہ مانگا سیدنا امم کہ میرا اہل بیعت رسول کے ساتھ رشتہ مانگا سید بخاری میں بھی اس کا ذکر اشارتاً موجود ہے امم کلسوم کا شیعہ اور سنی دونوں گہا ان کی کتابیں تو مانتی ہیں بابے نہ مانے تو اللہ کا بات ہے کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا عمر فاروق کی بیوی تھی امم کلسوم اور سلام اللہ علیہ اس کی وجہ سے یعنی انہوں نے ایک فخر محسوس کیا کہ میرا اہل بیعت کے ساتھ ایک رشتہ داری والا معاملہ ہو جائے سیدنا عمر اس طرح کے معاملات کے اندر اہل بیعت کے ساتھ بہت قرسن سلوک والا معاملہ کیا کرتے تھے اگرچہ ان کی طبیعت میں سختی ضرور تھی لیکن جو دین کے معاملے میں تھی وہ ساری سختی اپنی ذات کے معاملے میں نہیں ہوا گئے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے اسی پہ میں کلوٹ کرتا ہوں کہ سیدنا عمر نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے خواب میں ٹھونگے ماری انہوں نے پھر اگلے دن خطبہ کی دیا انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس طرح مجھے ایک مرگ نے چونچے ماری ہیں خواب کے در میں نے اس کی تعبیر یہ کیے کہ انقریب مجھے قتل کر دیا اور اگر بائی چانس اچانک میں مار دیا جاؤں یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک تقریباً تین چار دن تک زخمی آلت میں ہوش میں رہیں گے اچانک بھی تو مار سکتے تھے اگر گردن ادھر جاتی اگر میں اچانک مار دیا جاؤں تو تم اس عمر خلافت کو ان چھے بندوں سے باہر نہ جانے دینا صحیح مسلم میں ان چھے بندوں کے نام نہیں ہے لیکن بخاری میں وہ نام بھی ہے سیدنا علی عثمان تلحہ زبیر عبدالرمان بن عوف اور سعید ابن عبید برماز اور انہوں نے کنسینسس کے ساتھ بھی بات میں سیدنا علی اور عثمان بھی بچ گئے تھے ان میں ٹائی پڑ گئی تھی تو آلٹی میلٹی پھر عثمان کو چن لیا گیا تو اگر میں چانک مار دیا جاؤں تو ان چھے بندوں سے باہر کسی کو خلیفہ نہ چننا اور مجھے پتا ہے کہ جب تم ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چنو گے تو کچھ لوگ تمہاری مخالفت کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہوا ہے یعنی وہ لوگ جو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں جن سے ہم نے غزرہ بدر خندہ ایک اہد لڑی ہوئی ہے اب یہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی انہوں نے حکمرانی دیکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ بھی ان کی خواہش یہ ہوگی کہ ان میں سے کسی کو خلیفہ چونہ جائے تو جب تم دیکھو کہ ایسے لوگ اس خلافت کے دشمن ہیں چھے میں سے کسی بندے کی خلافت کے محالفت کر رہے ہیں تو تم سمجھ لینا کہ یہ لوگ اللہ کے دشمن اور دوسرے الفاظ تو بڑے سخت ہیں کافر ہیں اب اس کی انجیننگ میں نہیں کرتا وہ کسی اور طرح بات چلی جائے گی آپ میرے ارسیک پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں میں نے دو سو روایتیں اکثر بخاری مسلم سے پیش کی ہیں اس کے سٹارٹ میں میں نے حدیث لکھے پھر لکھا ہے کہ اب پاندہ صفات میں آپ کو پتا چلے گا کہ سیدنا عمر اسلام کا دشمن کل لوگوں کو سمجھتے تھے اور یہی الفاظ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر نے بھی استعمال کیے تھے کس کے وارے میں کیے تھے وہ ہمارا آپ رسیچ پہتے ہیں ٹھیک ہے